جی اسلام علیکم آج جسکس کیا جائے گا کہ آن لائن ایڈمیشن فارم کیسے بھرا جاتا ہے جو سیمیسٹر کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں سندگری کا چاہی نوزیڈنجن جہاں میں تو اس کا فارم کیسے فل کیا جائے گا یا چالان کیسے جنرٹ کیا جائے گا اس کا پورا پروسیجر یہاں بھی دکھایا جائے گا تو یہ فارم کیسے فل کیا جاتا ہے جو بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں سیمیسٹر وائز ان کے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے ایو کی سائیڈ میں جانا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اسے ایو.یو.ک پہ اور آپ آئیں ایڈمیشنز میں ایڈمیشن میں یہ انجھاں گیریجویٹ ہے یہاں بھی کلک کریں اور یہ دیکھیں کچھ انسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جنریٹ جو جانہ نے وہ جنریٹ کرنا ہے پھر اس کی آپ نے کاپی لے گیا ہے پھر سب آپ نے سنمنٹ فیز ان اچبر برانچ آپ نے برانچ میں جانا ہے اس کی فیز جمع کروانی ہے اور وہاں پہ آپ نے برانچ کوڈ اور برانچ نیم نوٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد جب یہ فیز جمع ہو جائے تو آپ نے چالان کی کاپی اٹھانی ہے کاپی لینی ہے ٹھیک ہے اس کی فوٹو سوہ فوٹو نکالنا ہے یا اس کو سکین کرنا ہے پھر آپ نے آنا ہے واپت ایسی ایو تکی ویب سائٹ پر اور اسی طرح آپ نے اس میں آنا ہے اور ابھی فارم پھل کرنا ہے لیکن فارم کے لیے آپ کو فارم سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایسی ایو والی ای میل جو ہے اس کے اندر آپ نے لاغن ہونا ہے جو آپ کی افیشلی ای میل بنی ہوئی ہے پھر فارم سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ نے فوٹو نکالنا تھا چالان کا وہ اپلوڈ کرنا ہے پھر سنمنٹ فارم فارم سمیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اسے ایو ایویل پہ جب اسے ایویل جانا ہے تو آپ کو ایویل آگئی ہوگی ایک ایویل آگئی ہوگی آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے اس کی دو کاپی رکھنی ہے اس کے بعد اس کے فارم کے اوپر آپ نے سائن کرنا ہے اور ڈیٹ انسٹرٹ کرنی ہے اس کے بعد اس میں سے ایک کاپی ویٹھ اویجنل چالان آپ نے ڈاریٹر ایڈیویشنز کو بھیجنا ہے اسے اپنے ریکارڈ کے لئے رکھتا ہے تو چالان کیسے جنریٹ ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھا ہے چانل جنریشن یہاں پہ ویو ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ آئیں یہاں پہ اپنا نام لکھیں نام جو بھی ہے آپ یہاں پہ نام لکھنا ہے وہ نام لکھیں تو یہ کہ آپ نے جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نے نام انسٹرٹ کرنا ہے پرس کریں آپ کا نام جو بھی ہے وہ لکھنا ہے آپ کے فادر کا نام جو بھی ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا NIC نمبر یہاں پہ انسٹرٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے CNIC میں آپ نے اپنا NIC نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا ہے میں لکھ لیتا ہوں یہ 41325 پائی پس کریں یہ سین آئی سی ہے یہاں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ریجیسٹریشن نمبر جو ہے تو کے ایٹین آئی ٹی فور ہنڈر ہے جو بھی ریجیسٹریشن نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے فیکلٹی سیلیٹ کرنی ہے پالج سب کیمپس یا انسیٹوٹ جو بھی ہے آپ اس کے لئے سیلیٹ کرنا ہے جو آپ کا ہے ہے تو آپ پرس کریں میرا جو ہے یہ آئی ٹی انفرمیشن ٹکنیسٹریشن ہے تو میں یہ سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے جو آپ کا جو بھی ہے آپ اپنے ساپ سے جو بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہو یہ جو بھی اس کو جان سے دیکھئے گا کراؤٹ پروٹیشن ہے کراؤٹ پروٹیشن ہے جو بھی ہے اپنی فیکلٹی چوز کیجئے گا اس کے بعد آپ نے ڈگری پروگرم میں آنا ہے ڈگری پروگرم سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی بیچ کونسی ہے وہ آپ نے سیلیٹ کرنی ہے فرص کریں میری بیچ کیونکہ ایٹین ہے وہ میں نے سیلیٹ کر دی اس کے بعد آپ نے پارٹ ایئر خونسہ ہے وہ سیلیٹ کرنا ہے فرص کریں سیکنڈ یئر ہے دوسرا یئر ہے تو یہ سیلیٹ کیا آپ نے پارٹ ایئر اس کے بعد سیمسٹر سیمسٹر ہے فرص سیمسٹر ہے سیکنڈ سیمسٹری کی فیس ہے آپ جو فرص سیمسٹری بھی جاتہ دا کوئی ہی ہے seis سٹنتیز جعب کروا رہے ہو وہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو دفع سیلیکٹ کرنا ہے تو زیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جو آپ کی عصان ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے تو یہ الیک نے اس کے بعد یہ کام hablando ہے ڈاٹر برادر صسٹر اکو فلائم بھی اندر یہ کہ آپ کوئی پاتر بڑھر برادر سیسٹر کوئی ہے تو یہاں یس لکھنا ہے بڑھنا نو لکھنا ہے اگر آپ اپلائی کوٹا پہ آئے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے اگر اپلائی کوٹا میں نہیں آئے تو آپ نے نو لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے نو لکھا تو یہ پیس آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہوں اس کے بعد جیسے ہی آپ کو save کرو گے تو چالان یعنیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو save کیا جیسے ہی سیب گیا تو یہ دیکھیں چالان جنرئٹ ہو گیا تو اگر آپ کے اپاس پرنٹ آئے تو یہاں پہ پرنٹ دیکھیں اس کو پرنٹ کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے سیب کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا کہاں بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کی مزدی ہے ڈیکسٹاپ پہ لکھیں یا کہیں ہو لکھیں تو یہاں پہ اپنے سیلیٹ کرنا ہے دیکس ٹاپ یا ڈاؤنلوڈ یا جو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے فرض کرتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں چالان ٹوکی ایٹین یہاں میں نے چالان لکھا اور اس کو میں نے سیف کر دیا یہ چالان جنریٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ نے دیکھیں یہ چالان کہاں سے ہوا ہے یہ دیکھیں چالان ٹوکی ایٹین یہ آپ کے پاس ہے یہ ہے اس کو آپ نے یوس میں رکھنا ہے پھر مارکری جانا ہے وہاں پہ اس کو پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے بینک میں فیص جملہ کروانی ہے ایچ بی ال کے کسی بھی برانچ میں اور جب کھیổنٹ کروانا تو یہاں پہ آپ بیرانچ نیم اور اس کا کورڈ ضرور نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بینک والے آپ کو بتائیں گے بیرانچ کا نام اور دھرانچ کون سا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو چالان کیے چالون کا پکچر نکالنا ہے چالان کیا اس کو سکین کرنا ہے وہ اپنے پاس پاس رکھیے گا واپس آپ نے کمپیٹر میں رکھنا ہے اس چالان کو پکچر نکالنے کے بعد پھر واپس آنا ہے اس کو پکچر نکالی گیا پھر آپ واپس کمپیٹر میں آنا ہے پھر آپ نے واپس دوبارہ اچھا اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایس ایو ڈاڈ ایڈیو ڈاڈ پکی پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایس ایو ایمیل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم پاس ورڈ دینا ہے جو بھی ہے آپ کا ٹھیک ہے لے کے اس کو چھوڑ دینا ہے لیکن آپ کا جو بھی افیشلی اکاؤنٹس ہے وہ لگانا ہے اس کا پاس ورڈ لگانا ہے ٹھیک ہے پھر واپس آئیں آپ ایس ایو ڈاڈ ایڈیو ڈاڈ پکی پہ اور دوبارہ آپ آئیں ایڈیمیشن پہ اور یہاں اگر آپ نے کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے ابھی آئیں اس کے اندر ڈاڈیمیشن فرم سمیشن کے اندر یہاں پہ آپ نے ویو کرنا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ ویو کریں آپ ازاہ بھی ویو کریں اب آپ یہاں پہ فرم فیل کریں ٹھیک ہے جو فارم ہے وہ آپ نے یہاں پہ insert کرنا ہے جو بھی آپ کا فارم ہے پرس کریں آپ کا فارم 256 ہے 256 آپ کا فارم ہے یہ select کرنا ہے آج کی date لگانی ہے یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے date لگانی ہے 20 جو بھی ہے اور یہاں پہ آپ نے branch کا نام لکھنا ہے پرس کریں آپ کا branch کا نام ہے یہ branch name ہے آپ نے یہ branch کا نام ہے آپ نے جس bank میں جمع کروانے وہاں پہ branch کا نام پوچھنا ہے اور وہاں کا code پوچھنا ہے اس سے ہی کا code یہ ہے 84 اور یہ amount ہے یہاں میں amount insert کرنی ہے یہ آپ نے خود کرنی ہے یہاں میں یہ empty ہوگا تو آپ نے 84 branch code لکھنا ہے code جو آپ نے piece جمع کروائی ہے وہ یہاں لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے چالان کو upload کرنا ہے چالان آپ جو paid چالان ہے وہ upload کرنا ہے آپ نے چالان ہے تو یہ dextra پہ آپ کو ملے گا میں اس کی جگہ کوئی اور file submit کرتا ہوں میں کوئی بھی ایک اور چیز file submit کرتا ہوں دیکھتا ہوں کونس کی ہے تو وہ submit کر لیتا ہوں بس کریں یہ میرا چالان ہے اس کو میں نے اٹھایا یہ upload ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ اپنا نمبر لکھو گے جو پہلے آپ نے لکھا تھا اس کے اندر چالان کے اندر وہ ہی آپ نے یہاں میں insert کرنا ہے جو بھی نمبر ہے میں بھی رکھ رہا ہوں تو جو بھی آپ کا جو نمبر ہے چالان نمبر وہ insert کرنا ہے یہاں پہ بس کریں یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے registration نمبر لکھنا ہے جو چالانے پر میں لکھا تھا ٹو کے ایٹین یہاں میں لکھا ہے اس کے بعد آپ نے name of store جو بھی ہے وہ لکھنا ہے پھر father name جو بھی آپ کا father name ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی cast کیا ہے وہ لکھنی ہے آپ نے cast ہے یہ آپ کی cast ہے فرض کریں وہ لکھنی ہے اس کے بعد gender straight کرنا ہے male ہے یا female ہے male ہے تو male لکھنا ہے female تو female لکھنا ہے یہ لکھا اس کے بعد آپ موبائل نمبر insert کریں تو میں کوئی موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں اسے ہی یہ فرض کریں یہ موبائل نمبر ہے وہ سلٹ کی لگا ہے اس کے اندر کسی در آپ اپنا موبائل نمبر لگا ہوگے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو next next کیا تو آپ نے سلٹ کرنا ہے کہ آپ کی فیکلٹی کالیج سب پہ کے بس پونسا ہے وہ واپس سلٹ کرنا ہے یہاں پہ وہ لسٹ ہے آپ اگر میں یہاں جو آپ کی فیکلٹی ہے یہاں پہ سلٹ کروگے میں سلٹ کرنا ہوں information technology center یہاں پہ سلٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ سلٹ کیا ہے پھر آپ کا department پھونسا ہے وہ لکھنا ہے اس کے اندر اگر آپ فیکلٹی سلٹ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ نے department لکھنا ہے جو بھی department ہے اگر نہیں ہے تو آپ لکھو گے اینے اگر ہے تو وہ نام لکھنا ہے پھر آپ نے department آپ کا itc ہے یہاں اس کے اندر نام آ گیا اوپر فیکلٹی اس کے اندر تو آپ بلے نہ لکھیں اس کے اندر لیکن آپ نے جو فیکلٹی سلٹ کی ہے تو فیکلٹی کے اندر جو department ہے وہ لکھنا ہے اور پھر آنا ہے آپ اس کے اندر بیچ پیچ کے اندر ہے جو 16 نمبر ہے اس کے اندر بیچ ہے بیچ آپ ٹو کے اٹین ہے 17 نمبر کے اندر بارٹ اور یہ ہے وہ سلٹ کرنا ہے پارٹ ون پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے وہ سلٹ کرنا ہے اے یہ جو بھی ہے آپ ہسٹ یہ رہے سے کرنے وہ سلٹ کرنا ہے ملے بیشن پاس تم سکتے ہیں کہ به سے بیٹے بیٹی بیٹی برادہ اسسٹر تو نہیں ہے جو اس سے بھی بیٹی ہے دوسرے ان لوگوں میں آپ امپلائی کوٹا پھر نہیں آئے اگر ہیں تو yes لکھنا ہے اگر نہیں ہے تو No لکھیں یہاں پہ اگر نہیں ہے تو no لکھیں اور yes تو yes لکھنا ہے اگر آپ ہیں yes لکھا تو پھر بھی اس جو مطرحہ ہے جس مطرحہ یہ آپ آئے اس کا نام لکھنا ہے اس کی ڈی revealing достаточно لکھنی ہے اس کا department لکھنا ہے یہ کہاں کام کرتا ہے ایورسٹری میں ٹھیک ہے اگر آپ کسی لکھنے کوٹا میں نہیں آئے تو اوپر آپ نے نو لکھنا ہے اور اور یہاں پہ name of apply آپ لکھنا ہے in , آپ لکھ اے پھر آپ نے جو designation of apply جو ہے وہ کونسی ہے آپ سے کوئی concern نہیں ہے تو آپ in a لکھو گے اور یہاں پہ بھی in a لکھنا ہے not applicable آپ کی admission set from best میں ہیں اگر ہے تو yes , نہیں ہے تو no پھر next پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے submit next نہیں ہے submit آپ نے submit کرنا ہے submit جیسے کرو گے تو آپ کو ایک email آ جائے گا اپنے officially email account کے جیسے submit کیا یہ دیکھیں from submitted you receive your email in your inbox آپ نے اس کو print out کرنا ہے email کو دیکھیں یہ email آ گیا ہے اس کو double click کریں اس کو print out کرنا ہے اس کو print out کرنا ہے اس کو print out کرنا ہے اگر printer آپ پہ ساتھ attach ہے تو print کر دینا ہے یہ print دیکھیں اگر printer ساتھ attach ہے تو یہاں printer کا نام ہوگا وہ set کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو save کریں print لگانے کے بعد آپ اس کو save کریں آپ نے save as pdf یہاں پہ اس جگہ پہ آئے گا save as pdf اس کو آپ save as pdf کریں اور اس کو آپ نے save کرنا ہے آپ نے اس کو save کرنا ہے آپ نے اس کو save کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ نے اس کو use move لے کے کسی market سے یا کسی جگہ سے اس کو print لےنا ہے اس کی دھوکہ بھی print کرنی ہے یہ پہلے ہی میرے پاس save ہے تو اس نے کہا L.A.A. exist آپ کے بعد یہ پیسے نہیں آئے گا تو یہاں پہ لے کے save save کرنے کے بعد یہ desktop آپ کے پاس save ہوگا یہ data پہ آپ کے پاس save ہوگا یہ آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے USB لےنا ہے اس کی دو کپی print out کرنی ہے دو کپی print out کرنی ہے پھر اس میں آپ نے اس جگہ پہ signature رکھنی ہے لگانی ہے signature رکھنی ہے date لکھنا ہے date لکھنے کے بعد آپ نے اس میں سے ایک کپی آپ نے post کرنی ہے director admission score hadn't done لیکن جان اور دوسری کا اپی آپ اپنے record purpose کیلئے رکھو گے تو آپ آئیں اٹھ میں ڈیکھ لیتے ہیں ڈسٹرپشنز دوبارہ آئیں اس کے اندر میں اڈریس آپ کو دکھا دوں یہ آپ نے پوست کہاں کرنا ہے یہ پوست آپ نے کرنا ہے تو ڈائریکٹر اڈمیشنز اس کو سند اگری کا چھے یونیورسٹری ٹڑو جاؤں اس اڈریس پہ آپ نے پوست کرنا ہے اس میں سے ایک فارم ویٹ اوریجنل چالان اور دوسرا جو فارم ہے دوسرا فارم ویٹ چالان اور اس کے یہاں اس کی پوٹو کا بھی اپنے پاس رکھنی ہے چاہیے تو دو پرنٹ آوڈ لے لیں اگر چاہیے تو ایک پرنٹ آوڈ لیں اور اس کی پوٹو کا بھی اپنے پاس ضرور رکھیں چلک ہے تو ایک آپ نے اس کو پوست کرنا ہے دوسری اپنے پارک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی پہلے تو اس نے کہا کہ یہ اینیوال فیس ہوتی ہے اینیوال فیس نہیں ہوتی یہ سیمیسٹر وائز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مچھل سیمیسٹر کی پیس جمع کروائی تھی اب یہ فرس سیمیسٹر کی اب سیکر سیمیسٹر ہے پھر اس کے بعد ہر سال آپ نے سیمیسٹر وائز پیس جمع کروانی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی پسچن ہو تو آپ اس کمنٹس میں لکھیں اور پوشی کریں گے آپ کو ریپلائی دیا جائے گا ٹھیک ہے پھر خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دعا کریں کہ یہ جو حالات ہیں COVID-19 کے جلد سے جلد ختم ہو جائے دیکھ سے زندگی نارمل ہو جائے تو سب دوبارہ آن کیمپس میں اپنے سٹیڈی کنٹیلیو کریں شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے